یہ جی تازہ گرم گرم نان لگ رہے ہیں یہ پشاوری چپلی کباب کا مثال ہے اور یہ مزیدار چپلی کباب تیار کی جا رہے ہیں اب ہم ان کی فیموس اور مزیدار لیم چرسی کڑائی ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آیا ٹیسٹا پاکستان اوصلہ میں آج آپ کو ٹرائے کر رہیں گے ان کی جو سب سے مزیدار دشیب ہوئے چرسی لیم کڑائی اور ساتھ میں ان کی جو چپلی کباب ہے کافی مشہور ہے کافی دور دور سے لوگ ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں آج ہم بھی کافی دور سے ہیں ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے تو آپ کو اندر لے کر جائیں گے اور ٹیسٹ کروائیں گے کہ ان کا کھانا کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ریویو بھی کریں گے آج آپ کو سیر کرواتے ہیں ٹیسٹا پاکستان کے کچن کی اور آپ کو دکھائیں گے کہ بہائنڈ دا سین یہ کتنا ہارڈ وار کرتے ہیں یہاں پہ جی مزے مزے کے چپلک باب تیار کی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے فریش سیلڈ تیار کی جاتی ہے آپ جو بھی کھانا آرڈر کریں گے سیلڈ آپ کو فری آف کوسٹ ملے گی یہ جی آپ ان کی باربی کیونکہ سیکر چیک کریں ان کو کھا کے تو بڑا مزہ آئے گا اب آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پہ آپ کے لیے مزدار قسم کی اور بہترین خالص کھڑائیاں تیار کی جاتی ہیں یہ کھڑائیاں بڑی مشہور ہیں اور لوگ بہت دور دور سے مسافتہ کر کے یہ کھڑائیاں کھانے کے لیے آتے ہیں ہم لوگ ہیمل ایم سیٹ سے یہ کھڑائی کھانے کے لیے ہنسنوں میں آتے ہیں ہمارے گھر سے ایک گھنٹے کی دوری پہ یہ ریشنٹ موجود ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے پشاوری یا افغانی بڑے والانان تیار کیا جاتا ہے یہ بھائی بڑی میند سے اور بڑی محبت سے ہمارے لیے ایک بہترین قسم کا پشاوری نان تیار کر رہے ہیں کافی مشکل کام ہے یہ جو یہ مٹی والی ہوتی ہے بٹی اس میں بہت بہت ہی گرم ہوتی ہے یہ اور اتنا آسان نہیں ہے اس نان کو تیار کرنا یہ نان جتنی میند سے تیار کیا جاتا ہے اس کو کھانے کا بھی اتنا ہی مزاتا ہے انشاءاللہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کھانے میں جب ہم نان کھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ نان کیسا تیار کیا گیا ہے اور اس کو کھا کے کتنا ہی مزا آتا ہے یہ ہے جی ان کے مشور زمانہ چپلی کباب چپلی کباب کی کیا بات ہے یہ چپلی کباب مجھے بہت ہی پسند ہے میں جب بھی آتا ہوں ٹیسٹ آف پاکستان میں چپلی کباب ان کے لازم ٹرے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپلی کباب ماشاءاللہ بہت ہی ہیوی قسم کا بنایا جا رہا ہے اور اچھا خاص ہے اس میں مسار ڈلا ہوئے جو بھی اس کا میٹے گھر ہے اور چپلی کباب کھا کے آپ کو مزائے گا سو ہائیلی ریکومنڈڈ ہے آپ جب بھی آئیں ہونس لو یا ٹیسٹ آف پاکستان جب بھی آئیں ان کے چپلی کباب لازم ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ان کے کباب کھا کے مزائے گا ہمارے کباب آتھ سکتے ہیں جی جثمان بھئی آپ کو کباب ایسے ہی دکھائیں گے بلکہ امید ہے ٹیسٹ بھی کروائیں گے ہمارے سے بڑے لازید کباب ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن چٹنی ہے چٹنی لگاتے ہیں اوہ واؤ بہت حالا بہت زبردست ماشااللہ یونیک ٹیسٹ ہے جیسے دنا ہماری کڑائی آگی ہے اور ہمارا نان بھی حاضر ہے آپ دے سکتے ہیں ماشااللہ کڑائی ان کی کتنی زبردست ہے اور دھویں نکر رہے ہیں کڑائی میں سے اور ان کی گریوی جو ہے نا اس کا ایک اپنا ہی ٹیکچر ہے بہت ہی خوبصورت ماشااللہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں بہت انجوائے کرتا ہوں ان کی گریوی کا جو ہے نا ٹیسٹ بہت ہی زبردست سے لہم کرتا ہے ابھی آپ کو پرائے کر کے بتاتے ہیں ابھی جو ہے وہ نان کے ساتھ جو ہے وہ پرائے کرتے ہیں بسم اللہ گوش جو ہے بلکل ہی ٹینڈر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہاتھ ہی لگایا تو گوٹی جو ہے وہ دور کے ہاتھ میں آگیا ہے اور ابھی یہ ساتھ میرش بھی لگاتے ہیں میرش لگا کے میریوی کے ساتھ کھاتے ہیں بسم اللہ بہت آلہ زبردست ہے بہت ہی اچھا ہے ویورز اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دی ہے تو کائنلی ہمارے چینل کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں آپ دے سکتے ہیں کباب کتنے ڈیلیشیز ہیں اور کتنے اچھے تکے سے کھٹ کی گئے ہیں سمان اللہ مزہ آگے ان کو دیکھیں تو ان کو کھانے کا بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے بہت ہی لذیذ کباب ہے بہت ہی اچھے تکے سے کھٹ کی گئے ہیں اسمان بھائی برپور مزہ لے رہے ہیں کباب کھانے کا گرم گرم کباب ہے بوٹیاں وہ کتنی ویلڈن ہوئی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھیں اس بوٹی کو تو کافی اچھے ترکے سے یہ بوٹیاں ویلڈن ہوئی ہیں جو ان کا میٹ ہے لیم گلہ ہوتا ہے اب ہم ٹرائے کرتے ہیں ان کا کباب وہ بھی آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں کہ کباب ان کا کیسے ہوتا ہے ان کا کباب بھی اندر سے پکا ہوتا ہے جتنے بھی انگریڈرز ہیں اونین ہوگے ریڈ پیپرز ہوگے اور بھی جنہیں مسالیں ہیں وہ انتہا اچھے ترکے سے گلے ہوئی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جب آپ کھائیں گے آپ کو مزہ آئے گا ماشاءاللہ میترین ان کا کباب بڑا جوسی ہے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے یہ آپ بغیر ناکر بھی کھان سکتے ہیں اگر آگا پاس کوئی چٹنی ہو تو ساتھ بھی لگا کے ٹرائے کر سکتے ہیں تو اب ہی ہمارے پاس آت چکی ہیں دو چیزیں ایک ہے ان کے بادام اور ایک ہے ان کا پشاوری کہوہ ان کے کہوہ اور بادام دونوں بڑے میں شعور ہیں بادام ان کے بہت عزیز ہوتے ہیں میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو میں یہ تنچار چھوٹے دبیاں جائے وہ آرام سے کھا لیتا ہوں آپ کو بھی ٹرائے کراتے ہیں کہ بادام کیسے ہوتے ہیں آپ جب بھی یہاں پہ ہیں بادام ڈیفنیلی ٹرائے کریں ان کے بادام بہت لذیذ ہوتے ہیں اوپر تھوڑے بہت شیگر کوٹڈ ہوئی ہوتی ہے لیکن اس فائن آپ کھا سکتے ہیں کہوے کے ساتھ کوئی آپ کو اشیو نہیں ہوگا سبانہ اللہ بہترین افساد میں اگر آپ کیوہ ٹرائے کریں تو آپ کو مزہ دوبارہ ہو جائے گا سبانہ اللہ بہت ہی مزہدار کھانا تھا ان کی لیم کڑائی جو ہے وہ بھی اچھی تھی کباب ان کے جو تھی چسی وہ اوٹسٹینڈنگ تھے آکے بڑا مزہ آیا ہے ہم یہاں پہ اکثر آتے رہتے ہیں بھائی نے پلان کیا کہ کھانا بہر سے کھاتے ہیں تو آپ نے کہا چلو یہاں پہ جاتے ہیں ٹیسٹا پاکستان میں کھانے ان کا بہت اچھا ہے ان کا ایٹموسفیر بھی اچھا ہے ان کی سٹاپ بھی کافی ہلکھول ہے آپ جب بھی ہیں یہاں پہ کھانا ٹرائے کریں آپ کو یہ کمپلیمیٹر چیزیں بہت مزہ دیں گی آپ دیفنی ان کو ایجوائے کریں گے یار کھانے تھا تھی بڑے سواد آیا بڑے لذیذ کھانا سی تھے یقین کرو کہ کڑائی کھا کے جڑائی نا مزہ ہی آگیا تو کباب آئے 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 کباب تا پچھو ہی نہیں نا میں تو یقین کرو پشاور یاد آگیا انہیں عبدیا کباب تو میں یوکے کدھوں کھا دی نہیں ہے بڑا بڑا گیا مانچسٹر گیا گلاسگو گیا برمینگم گیا تو بابا جی اس سے کباب جنے نے نا وہ میں نے جے کھا دیا تو کھانا شانا کھا لے ہیں تو اے دین دینے کمپلیمنٹری جناب کھاوا چناال دینے نے بادام تو پورا دین نہیں کھائی دو لگا تو کہ کباب بک بک بڑا گیا منٹر کھائی جیئے تو یہ ٹھو classroom Leonard رہیدی انہیں سوادھی کباب اور انہیں سوادھاروا، میرے بڑا گیا تو مجھے آئے دینے نا مجھے آیا تو بائی آئے اسfert بہائی دوسرے کہیں نا کے بعد بعد بدirsiniz پورا پیکٹی بابا جی سامہ جا دیتا ہے کہ انہوں نے ایک بوڑا گیا گیا بڑی بڑی جگہ تو کڑھائی کھانے ہیں بڑی بڑی اچھے ریسٹوانٹ دی کڑھائیاں نے لیکن انہ دی کڑھائی کیا بات ہے کڑھائی میں کہنا ہے اے ون نمبر ون کڑھائی انہ دی باقی میری پرسنا ریکومنڈیشن ہے یہ کہ اگر تسی اتھے او کڑھائی کھو تو انہوں نے سپائسی کڑھائیاں سے کوئو کیونکہ میں انہ دی کڑھائی پسند کرنا ہوں سپائسی کڑھائی اپنا ہی جڑھائی ہے نا ٹیسٹ میں تو جو ان کی سپائسی کڑھائی ہے نا وہ بہت ہی اچھی ہے میں نے ان کی مائلڈ بھی کھائی بھی ہے لیکن مائلڈ میں کیا ہے کہ تھوڑے سے جو اس میں جو ذائقیں ہیں نا وہ تھوڑے سے مجھے پیکے لگتے ہیں باقی یہ ہے کہ ان کی جو سپائسی کڑھائی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو میں تو آپ کو ریکومنڈ کروں گا اگر آپ ہائی لوگ سپائسی کھا سکتے ہیں تو جب بھی یہاں آئے سپائسی آپ کو ریکومنڈ کروں گا ان کو لازم منشن کریں کہ آپ سپائسی کھاتے ہیں لیکن یہ آپ کا کیا ٹیسٹ ہے اور آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے تو ان کی سپائسی کڑھائی بہت پسند رہی ہے اچھا جی جو ان کے جو پوشن ہے نا پوشن بھی ان کے بہت لارج ہیں مطلب ان کا جو نان ہے نا آم شوق پہ آپ جائے کم از کم تین چار نان کے برابر ایک نان ہوگا ہے تو نان ان کا مہسب ہے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا ہے کہ نان مہسب ہے یہ بھائی کے پاس نائن ہے تو بھائی چلے گیں نام جو ہے ان کا بہت بڑا ہے نام مہسب نائن ہے ٹھیک ہے تو تقریباً تین منتے نال کے برچ کے کھا سکتے ہیں اور اور جو کباب کا پوشن ہے وہ بھی ان کا بہت بڑا ہے ان کی ایک ڈیل ہے وہ دیتے ہیں تین لارج کباب ہوتے ہیں اور ایک ساتھ میں بڑا نان ہوتا ہے وہ 24.99 تقریباً پچیس پونڈ کی وہ ڈیل ہے وہ بھی ڈیل امیزنگ ہے باقی جو ان کی کڑائی ہے وہ بھی تقریباً ویڈ کے حساب سے ایک کلو کڑائی ہوتی ہے نارملی آپ ریسٹورانڈ میں جائیں تو وہاں پہ لارج کہتے ہیں لیکن وہ لارج ہوتی نہیں ہے لیکن ان کی جو کڑائی ہے وہ ریل مہنی میں لارج ہوتی ہے اور قویٹ بگ پوشن ہے چار پانچ بندے آرام سے کھا لیتا ہے تو پرائز ویس بھی الحمدللہ یہ ریسٹورانڈ ریزنیبل پرائز چارج کرتا ہے ان کی جو کڑائی ہے وہ تقریباً 38 پاؤنڈ تو 40 پاؤنگ کی ہے اور کباب کا پوشن جو ہے وہ پچیس پاؤنگ کے انکلوڈنگ 1 پاؤنڈ اور وہ بھی بھی مور دن سفیشن فور 4-5 پیپل تو ریزنیبل پرائزی ہیں بہت اچھا کھانا ہے اور لوگ بول فرینڈی ہیں آپ کو آتے جاتے پوچھنے ہیں کچھ چیز تو نہیں چاہیے اور بہت اچھے لیے ہیں تو ایک اور چیز میں بہت ضروری ہے جو منشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں تو ٹیبل ان سے ضرور ریزرگ کروانے کیونکہ بیزی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب آپ اتر بغیر ریزرویشن کے آتے ہیں تو آپ کو بہت سارا ویڈ کرنا پڑتا ہے سپیشلی جب آپ ویکنڈ کو آتے ہیں تو ان کے پاس بلکل جگہ ہوتی ہی نہیں سو مای ریکمینڈیشن ہے اس کے بک ان اڈوانس جب بھی آپ کو آنا ہے ٹیبل ان کو کھول کر کے پہلے بک کر اچھا جی ایسی بہت ساری جگہ تے جڑا کھانا کھانا جانے ہیں اگر تانوں کو اس جگہ پسند دے کسی ریکمینڈ کر سکتے ہو تو یہ کانڈی ہے جیڑے کمینٹس بوکس نے تھے لے اے دے اندر کمینڈ کر کے سامندہ سو تکیڑے ریسٹوانٹ سے جانا چاہیے تھے اسی پورے یوکے نے اندر کسی بھی جگہ جا کے تاڑیا سے وی لاؤگ بنا سکنے ہیں کہ آج دے وی لاؤگ پہ تاڑے کو لوگ جازت چاہنے ہیں اگر تانوں ساڑا وی لاؤگ پسند آیا ہے کانڈی لائک کرو سسکرائب کرو تو کمینٹ کرو کہ جیڑا بیل آئیکون ہے انہوں لازم پلیک کرو بہت شکریہ جناب اللہ حافظ جی اسمان بھئی کیسے لگا کھانا آپ کو آج یار کھانا تھا بہت لاشیگا سی کھانا تھا بڑے ہی مزہ آیا ہے اور بڑا زبرداز کھانا تھا آب اٹھ سے کہ آور آل جو ہے وہ ٹین آٹ آف نائن نائن آٹ آف ٹین اور میں یہ بات کلیر کر دوں یہ دعوت میری طرف سے تھی اسمان بھئی کو انہوں نے میری دعوت گھر میں کی تھی لیکن میں نے ان کی دعوت کیا چیشٹا پکستان میں کیوں مزہ نہیں ہے دعوت کھانا جناب میں دعوت کیتی جے تو میرا بیل بڑھا جے میرے ویگ لو میرے کارٹ تو پیسے گئے جے ایسی گلہ نہیں کر دے چینل تھے آکے ایسی گلہ نہیں کر دے تو ہماری طرح سے آج کے لیے تنہی تھا امید ہے یہ ہماری جو ایفٹ ہے جے ویلوگ دکھانے کی آپ کو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئیے تو آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ سے ملغا تو اگلے ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گیا اللہ حافظ اللہ حافظ